بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی ویلکم ٹو آور چینل ٹیکنیکل اردو آج ہم جس کمانڈ کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں لینگتن کمانڈ ہے ٹھیک ہے اس میں چار چیزیں ہیں ڈیلٹا ٹوٹل پرسنٹ اور ڈائنامک تو ان سب کو انشاءاللہ ڈیٹیئر میں ڈسکس کرتے ہیں اس کا شارٹ جو کمانڈ ہے الیس جو ہے وہ لین ہوتا ہے ٹھیک ہے لینگتن کمانڈ چلیے اپناٹو ایڈ اوپن کرتے ہیں اور سٹار کرتے ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو فوراں مل سکیں تو سب سے پہلے ایک لائن ڈراؤ کر لیتے ہیں تقریباً ہو جائے گی یہ دس فٹ کی دس فٹ کی ہمیں لائن ڈراؤ کر لیتے ہیں آپ اس کی ڈائمینشن چیک کر سکتے ہیں دس فٹ تو سب سے پہلے لینگٹن کمانڈ کا یوز اس میں اصل میں ہم ایک وقت میں دو تین کام اس سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے کمانڈ پلائے کرتے ہیں لین کرتے ہیں لین کر کے آپ انٹر کریں گے جیسے ہی تو نیچے دیکھیں آپ کو چار اپشن دے گا سلیکٹ این اوبجیکٹ اور آگے وہی چار آگئے ہیں ڈیلٹا پرسن ٹوٹل ٹائنمک سب سے پہلے آپ ڈیلٹا پر کلک کریں ٹھیک ہے ڈیلٹا کو چیک کرنے کے لئے ڈی ای بھی پریس کر سکتے ہیں یا پھر خالی کلک کر سکتے ہیں اگر آپ ڈی ای پریس کریں کیونکہ ڈی ای کیپٹل لکھا ہو ہے جو کیپٹل پہلے دو ورڈ ہیں وہ آپ پریس کر سکتے ہیں ڈی ای کر کے انٹر کر دیں ڈیلٹا آپ کا ایکٹیو ہو جائے گا پھر وہ پوچھے گا انٹر ڈیلٹا لینگٹ اب میں چاہتا ہوں یہ لائن دس فٹ کی میں نے لگائی ہے تو یہ ہو جائے تیرہ فٹ کی یعنی میں اس کو جتنا بڑھانا چاہتا ہوں یا بیس فٹ کی فار ایسیم پل تیرہ فٹ کی اب تھرٹین فٹ لکھ کے اس پہ تین فٹ لکھ دیں تین فٹ لکھ کے آپ اس کو انٹر کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ انٹر کریں ایک بار پھر انٹر کر دیں تو آپ کے پاس اس کی جو لینگٹ ہے اس کو کلک کرنا ہے آپ نے ایک بار اوبجیکٹ کو ٹھیک ہے لین اسکیپ ہو گیا دوبارہ سے دیکھیں لین اس کے بعد دیلٹا اس کے بعد آپ نے تین فٹ لکھا انٹر اور پھر جب یہ پک باکس بانجے گا آپ نے اس لائن پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے لائن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس طرف اگر میں کلک کرتا ہوں ایسے تو یہ دیکھیں تین فٹ اس میں اضافہ ہو گیا پھر انٹر کر دیں گے جیسے انٹر کریں گے آپ دیکھیں اس کی لینگٹ جو ہے تین فٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یعنی اگر میں اس کو دو فٹ اور بڑھانا چاہتا ہوں اگر میں اس سائٹ سے بڑھانا چاہتا ہوں تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لین انٹر ڈیلٹا اور یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ دو فٹ اور بڑھ جائے دو فٹ لکھ کے انٹر پھر آپ اس پہ کلک کر دیں گے اس سائٹ پہ پک باوس بنے گا یہاں پہ دیکھیں اس طرف سے بڑھ گئی ہے پھر انٹر کر دیں گے ابھی یہ دیکھیں پندرہ فٹ کی ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم لائن کی جو لمبائی ہے اس میں جتنا زعفہ کرنا چاہتے ہیں تھوڑا بہت ڈیلٹا کمانڈ سے کر سکتے ہیں ابھی اس کا اور یوز دیکھتے ہیں ایک اینگل اینگل بھی ہم اس میں کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آرک ہے سب سے پہلے اس کا اینگل چیک کر لیتے ہیں اینگل وغیرہ اب میں نے ساری جو لیکچر ہیں ڈسکرپشن کے اندر لنکس موجود ہیں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اینگل وغیرہ کیسے چیک کرتے ہیں کسی آرک یا سرکل وغیرہ کے ڈیمنشن ٹھیک ہے تو اس کا اینگل جو بھی ہے ہمارے پاس وہ ہے جی ایٹی فائیو ڈگری ٹھیک ہے اب لینگتھن کمانڈ پلائی کرتے ہیں لین اینٹر ڈیلٹا سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے ابھی دیکھیں اینٹر ڈیلٹا لینگتھ اور اینگل اب میں لینگتھ نہیں لینا چاہتا میں اینگل یوز کرنا چاہتا ہوں تو آپ اینگل پر کلک کر سکتے ہیں یا پھر اے پریس کر دیں کیونکہ اے ہائلائٹ بھی ہے اور کیپیٹل بھی ہے اینگل پر کلک کر دیں ابھی پوچھے گا کتنا اینگل آپ بڑھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں اس میں اینگل اگر ایٹی ڈگری کر دیتا ہوں بلکہ نائٹی ڈگری کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نائٹی کا میں اینگل دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اینٹر کر دیتا ہوں پھر اس آرک کو سلیکٹ کروں گا ایسے یہ دیکھیں اس کا اینگل جو ہے وہ نائٹی ڈگری انکریز ہو گیا اب اینٹر کر دوں گا تو یہ دیکھیں وان سیمٹی فائیو ہو گیا یعنی ایٹی فائیو میں نائٹی ڈگری پلاس ہو گیا ٹھیک ہے ایک بات یاد کریں ڈیلٹا سے کیا ہوتا ہے جو بھی ڈیمینشن ہم دیتے ہیں وہ پہلے والی ہی ڈیمینشن میں ایڈ ہو جاتی ہے پہلے ایٹی فائیو تھا میں نے نائٹی دیا تو اس میں یہ ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے یعنی اگر میں وان سیمٹی وان ایٹی کرنا چاہتا ہوں تو میں فائیو ڈگری کا اینگل دوں گا اب دوبارہ دیکھ لیں دی ایل اینٹر اس کے بعد دی ایل نیسوڑی انٹر کر دیں گے تو یہ وان ایٹی ڈگری آپ کے پاس انگل بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارا پہلا جو ابجیکٹ ہے جو پہلا جو حصہ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے ڈیلٹا والا اس کی مطلب سے ہم کسی بھی لائن کی لینگت میں کچھ لینگت مزید ایڈ کر سکتے ہیں یا کسی بھی آر کے انگل میں کوئی انگل مزید ایڈ کر کے اس کی انگل کو بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد لین دوبارہ اپلائی کرتے ہیں دوسری چیز اس میں ہے جی پرسنٹ اس میں ہوتا ہے کہ آپ اپنی لائن کو کچھ پرسنٹ پرسنٹیج کی حد تک اس کو کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فار ایزمپل میری پندرہ فٹ کی لائن ہے اس کو میں چاہتا ہوں یہ ففٹی پرسنٹ ہو جائے ففٹی پرسنٹ مطلب پندرہ کا آدھا ہو جائے ٹھیک ہے فار ایزمپل پندرہ ہے نا پندرہ فٹ تو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے ابھی یہ اپنے آپ میں ہنڈرڈ پرسنٹ ہے ٹھیک ہے کوئی بھی اگر یہ دو فٹ بھی ہوتا تو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہونا تھا اب جو میں ففٹی پرسنٹ کروں گا وہ پندرہ کا ہی ففٹی پرسنٹ ہوگا تو کیسے ہوگا ابھی میں اس میں ففٹی لکے انٹر کرتا ہوں ففٹی پرسنٹ کرنا چاہتا ہوں انٹر پھر لائن پر کلک کروں گا ایسے اور یہ دیکھیں آدھی رہ گئی ہے انٹر کر دوں گا تو سیون پوائنٹ فٹ رہ گئی ہے یعنی سات فٹ اور چھ انچ ففٹی پرسنٹ یہ کام ہو گئی ہے کیسے ہوئی ہے کیلکولیٹر اوپن کر کے آپ دیکھ لیں ایک بار کیلکولیٹر میں جاتے ہیں تو ففٹی پرسنٹ نکالنا ہے ہم نے پندرہ کا ففٹی ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرڈ اوپشن جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اوکے انڈو کر دیا اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں لین اس کے بعد پرسنٹ اس کے بعد میں نے اس کو آدھا کرنا ہے ففٹی پرسنٹ ففٹی لگ کے انٹر پھر سلیکٹ اوبجیکٹ اور یہ انٹر تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا نیکسٹ اس کے اندر چلتے ہیں لین کے اندر کونسا اوپشن ہے لین آپ انٹر کریں گے اس کے اندر ہے جی ٹوٹل کا اوپشن ٹوٹل میں ہوتا کہ اصل میں فار اگزیمپل ہماری لائن ہے پندرہ فٹ میں چاہتا ہوں یہ ہو جائے بیس فٹ کی ٹھیک ہے تو جتنی میں اس کو ویلیو دوں گا وہ پچھلی میں ایڈ نہیں کرے گا بلکہ وہ ٹوٹل اتنا ہی اس کو کر دے گا فار اگر میں تیرہ فٹ کی ویلیو دوں گا تو یہ لائن میری تیرہ فٹ کی بان جائے گی اگر میں بیس فٹ کی ویلیو دوں گا تو یہ یعنی ٹوٹل ویلیو وہ کونٹ کار لیتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ٹوٹل پہ کلک کریں اس کے بعد پوچھے گا اینٹر سپیسیفائی ٹوٹل لینگت میں چاہتا ہوں بھئی اس پندرہ فٹ کی ٹوٹل لینگت جو ہے تیرہ فٹ ہو جائے پندرہ فٹ نہیں مجھے تیرہ فٹ کی لائن چاہیے تو میں تھلٹین فٹ لکھ دوبارہ دیکھ لیں لین اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی پہلے ویلیو کتنی تھی تیرہ فٹ تھی دس فٹ تھی کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے لین اینٹر کرنے کے بعد ٹوٹل پہ کلک کریں یا ٹی پریس کر دیں ٹوٹل اب میں چاہتا ہوں اس کی ٹوٹل ویلیو ہو جائے پانچ فٹ بلکہ آپ بڑھا دیتے پچیس فٹ تمہیں پچیس فٹ لکھ کے انٹر کروں گا تو یہ ٹوٹل پچیس ہو جائے گی تیرہ میں پچیس ایڈ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹوٹل پچیس ہو جائے گی ایڈ ہوتا ہے کس میں ڈیلٹا میں یہ یاد رکھنا ہے آپ نے تو اینٹر کرتے ہیں یہ ٹوٹل کتنی ہو جائے گی اینٹر کرنے کے بعد لین کو سلیکٹ کھار لیں اور اینٹر کر دیں یہ دیکھیں ٹوٹل پچیس فٹ ٹھیک ہے تو اس طرح سے اب ہم اس کے اس کا اینگل بھی چیک کرتے ہیں اینگل کتنا ہے ہمارے پاس one eighty ڈگری اوکی ابھی میں اس کو لینگتن کمانڈ پلائی کرتا ہوں لین اینٹر اس کے بعد ٹوٹل پہ کلک کرتے ہیں ٹوٹل کے بعد لینگت پچھ رہا ہے لینگت نہیں ہم نے یوز کرنی اور اینگل لکھا ہویا آپ اینگل پہ کلک کر دیں یا اپریس کر دیں اینگل پہ کلک کر دیں ابھی one eighty کا اینگل ہے میں چاہتا ہوں بریز کا انگل حالی 80 ہو جائے صرف 80 ڈگری تو میں ادھر 80 کر کے انٹر کر دوں گا پھر arc کو select کروں گا اور انٹر کر دوں گا تو یہ دیکھیں آپ کا انگل جو ہے وہ 80 ڈگری کا ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے total command کیا کرتے ہیں آپ کی line کی length یا کسی بھی arc کے انگل وغیرہ کو total میں convert کر کے آپ کو بتا دے گی تو چلیے last command دیکھ لیتے ہیں len اور dynamic dynamic میں کیا ہوگا اس میں آپ اس کو click کر لیں گر ایسے تو پوچھے گا select an object to change اور undo یعنی اب اس میں کسی object کو اگر select کر لیتے ہیں میں اس line کو select کرتا ہوں جیسے select کروں گا تو دیکھیں اس کے ایک طرف line چلنا شروع ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ میں جہاں تک مرضی جا کے اس کو لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے اس طرف بھی اور اس طرف بھی دیکھیں دونوں طرف لگا سکتا ہوں for example میں چاہتا ہوں 13 feet کی ہے نا تو میں چاہتا ہوں 20 feet ہو جائے تو میں اس میں 7 feet enter کر دیتا ہوں لکھ کے 7 feet لکھا enter کیا تو یہ 13 میں 7 add کر کے 20 feet کر دے گا ٹھیک ہے 7 feet enter یہ دیکھیں پھر enter کر دیں ٹھیک ہو گیا اس طرح سے کمانڈ جو ہے وہ کام آپ کی کرتی ہے dynamic کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ جب object کو select کر لیتے ہیں وہ جتنے مرضی اضاف آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں یا value دے کے enter کر دیں یا ویسے کلک کر دیں dynamic کے لیے dy پریس کر دیں یا کلک کر دیں select object اب پہلے اس کو جو ہے وہ object کو select کریں گے تو یہ دیکھیں ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا اب میں ادھر 5 feet 6 feet کوئی بھی value دوں وہ اس میں add ہو جائے گا یا میں ویسے ادھر کلک کر دوں ایسے تب بھی وہ اس میں اتنا زافہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہماری lengthen command تھی اس کی ساری details میں نے اس lecture میں دے دی ہے پھر بھی اگر کوئی point رہ گیا ہو تو comment میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ